برزباللہ ہی میں شہید آنے والچنم دکھماللہ ہی روح مالی رہی میرے پہر بہنے و بھائی امیت کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہلیں دے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام سے گھرک پر گناہ اللہ تعافیٰ مہا فرمائیں اور آپ کو پانسے وقت کا نمازے بنائیں قرآن پاک پرنے کی تفیق عطا فرمائیں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے امادہ ہمیشہ صدا سلامت رہیں اگر دنیا میں نہیں ہے تو لگا کنے جناتی الفردوس نیارا مقامتات فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیف فرمائیں ہم سب کو بھی اور آپ کے والدائیں کو بھی اسی کے ساتھ آج میں اپنا جو عمل آپ کو بتانے جارہی ہی ہوں یہ سورے اخلاص کے موقع ہیں ٹھیک ہے اگ میں نے نوٹ آپ کے لئے میرے بارد صاحب نے کہا ہے آپ بتائیں کہ جتنے بھی آپ کو میں نے یہ مقلات کی خاص کا جو میں نے آپ کو بتائی ہے جتنے بھی عمل مقلات کیا رہے ہیں آپ نے بغیر زکات کے بھی ان کو اپنے کر سکتے ہیں بغیر زکات کے بغیر پریز کے آپ ان کو کر سکتے ہیں صرف آپ نے کرنا گیا ہے کہ جو طریقہ کو بتایا ہے اس طریقے کے حساب سے جو حاضری کا خاص کا طریقہ ہے جو حاضری کا طریقہ ہے اس حساب سے اگر آپ پہلے آپ بغیر زکات کے عمل کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ ذکعات عدا کریں جب عمل نہیں کابو میاں آپ ذکعات عدا کریں پہلے آپ دوارے ذکعات کیخось انگاہ کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور پہلے آپ بچوں پہ کریں تو بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو ذکعات عدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑھے گی جب بچوں کے پر حاضر ہو جائے گی ذکعات اب ادا کریں گے جب بہتا خود پر حاضر کروئیں گے اسی کے لئے تاجمیات سوالی خلاص کا جو ہے مقل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں یہ بہت ہی نایاب بہت ہی رحمت پر لے لیں ٹھیک ہے نا اللہ واقعی نیاب مقل ہے ٹھیک ہے نا اروج مہ نو جند جمعیرات اس عمل کی زکاعت بہت پرخیز ایک ہزار دو مرتبہ رزانہ تین یوم کامل ہیں تین یوم میں آپ نے ادا کرنی ہے یعنی تین یوم میں آپ نے تین سو چھے مرتبہ اول آخر دوشیف کے ساتھ پڑھنا ہے زکاعت ادا ہو جائے گی سور اخلاص کے مقل کی صرف تین دن کا مقل ہے ٹھیک ہے عمل پڑھنے کے بعد آپ نے دھائی پو دیڑ پو یا دھائی پو یا دیڑ پو دیڑ پو برفی جو مقلین کی جو آپ نے نیاز دلائیں ان کی دعا فرمائیں جس مقل کے لئے آپ نے عمل کیا ان کے لئے بزرگانہ دین کے لئے اللہ علیہ وسلم کے لئے نیاز دلائیں عمل کو قبر رکھنے کے لئے روزانہ آپ نے اکیس مرتبہ سور اخلاص چونسیت پڑھنی ہے تاکہ عمل جاری رہے ٹھیک ہے تاکہ عمل جاری رہے یہ جو حاضرات ہے یہ آپ کو پڑھوں ٹالبین بچوں ٹالبین جو اس مقل کو حاضر کروا سکتے ہیں اس مقل کو بہت سے طریقوں سے آپ حاضر کروا سکتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے میں ہی آپ کو اپر بتایا ہے یہ تو بہت خود نیا بہنا یہ تو آپ خود پر بھی جو کارتدہ کریں تو خود پر بھی حاضر کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑوں پر بھی اس مقلات کے نظارے دیکھیں تو بڑوں کو بہت بتا لگیں تو آپ بڑوں پر حاضری کروائیں طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے جو بچے ہیں ان کے پر بھی آپ حاضر کروا سکتے ہیں جو آپ خود پر بھی حاضر کروا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آدمی اگر آپ اسے آدمی پر کروائے کرانا چاہتے ہیں کسی عورت پر کروائے چاہتے ہیں کسی بچے پر کروائے چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سورے کلاس گیارہ مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ گیارہ مرتبہ ٹھیک ہے تو دم کرے گا لینا پھر بھوک مارے کیونکہ آپ کی ذکعہ دینا ایکیس مرتبہ کر سورے کلاس جنسی ہے گیارہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ دم کریں معمول پر یا کسی بڑے پر یا جس کو سامنے بٹھا ہے آواز پر یا خود پر ٹھیک ہے یہ جو الفاظ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو یہ آیات آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بھی آپ نے جو ہے سات بار ادا کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے کہا گیا سورے کلاس گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے پھر اول آخر دروشیف جو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ ٹھیک ہے وہ تو لازمین ہے ٹھیک ہے پھر پانچ دوار جب آپ تو سورے خیالس پڑھیں گے گیارہ مرتبہ اس کے بعد پانچ دفع یہ الفاظ بھی جو ہے ادا کر کے آپ نے اس بچے پر اپنے اوپر پھوک مانی ہے لفظ یہ ہے یا ربانہ یا ارحمہ یا ربانہ یا ارخمر راہمین گھوڑ سے سن لیں کوئی غلطی کی تنجائش نہیں ہے یا ربانہ ارخمر راہمین حاضرات جلد حاضرکن بحق کی رحمت اللی آلمین دوبارہ گھوڑ سے سن لیں آیات میں زیزد شد مد کی کوئی غلطی نہ ہو اور یہ سکرین پر بچھلا دوں گی یا آیا ٹھیک ہے آپ کی آسانی کے لئے اور اس کا جو طویل سے سورہ اخلاس کا وہ بچھلا دوں گی آپ نے کیا کرنا ہے یا ربانہ یا ارخمر راہمین حاضرات جلد حاضرکن بحق کی رحمتن للآلمین آپ دکھیں گے چند ہی ومہوں میں جب آپ خوپ ماریں گے نا انشاءاللہ جیسا 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 آپ پر آئی کرتے جائیں گے پھوپ مارتے جائیں گے جس طرح کیسے آپ کو بتایا ہے تو چند ہی بکمنٹوں میں تو حاضرات کا جو موقع ہے سورہ اخلاس کا وہ حاضر و مشور ہو جائیں گا جس سے آپ اپنے جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے جس کے لئے آپ نے ان کو بلایا ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ان سے معلومات لے سکتے ہیں تمام حال آپ کو بہت انشاءاللہ اچھے جواب جو بلکل آلہ ہوں گے اس کو اسی میں جھوٹ نہیں ہوں گا سو فیصد درست دیں گے ٹھیک ہے اگر نقش میں حاضرات کروانی ہوں تو اب میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن وہ میں اپنی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی نقش والے جو ہیں یہ نقش کے موقع بھی ہیں سورہ اخلاس کے نقش کا موقع بھی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر کریں کمٹس کریں لائک کریں تاکہ لائک سے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بتا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو لوگوں پر اچھی لگ رہے کمٹس ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پریشانی ہوتے ہیں ہم سے آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا جھوٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سسکرائب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تک ہماری فورم ویڈیو پہنچ جائیں ٹھیک ہے اور شیئر کا مطلب ہے اس لیے کہ آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اور بھی چم لوگ سن لیں گے پھر آپ گروپ بنیں گے پھر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامی ہوگا کیونکہ دوسرے سے جب شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامی ہوگا اس لیے جیسے بھی جیسے کہ ایک میں بہت سبب خیال رکھیں گے دماغ میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارا عمل ہے اے پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکا میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکاعت کا ہمیں بتائیں زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اجازت کا لازمان ہے بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننے بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز اجازت نہیں دیتے تو پھر کامیادی بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصلاح دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حرکت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہو وہ ذات جن بلند و بالا ہم پر اتنی مسئیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جارہے ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹییں وہ چینی کھانے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزاد ایک بہت بڑا ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازم بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں اب اتنا نام بھی لازم بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو چینی ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا جبکہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک ہوئی بات مجھے بہت مطلب کے کہنے پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ہیں یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آیاس بھی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سبستہ لکھ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لئے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لئے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھرم میں ان کی مدد کے لئے یہ میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکاعت ہوتی اس میں آپ پر فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اوہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جساں میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے تو آپ سے بھی لوگ اجازت لے کر عمل دے گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے ثروح آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ خمسے لیتے ہیں ویسے آپ سے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں تو باناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لیے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بہمت کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بنیفیٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے مدرسے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی رہن میں کوئی خوش ہو کے دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے تو ایک بہت دمیشہ ہی آگا رکھے گا جب آپ لوگوں کی عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ اٹیمیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کو کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارہ دا کریں عداب دیت حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آرہا تھا الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کو وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری واس ٹھیک کر دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا چاہ دس سوربے دے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دی گئے گا میں ایک مطلب کے وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاد عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب بھی کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کرو گی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتا ہوں میرے والی ساتھ دعا کرتے ہوں کہ میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجاگت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی کر دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے جو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال لکھئے کا دعا میں یاد رکھئے اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں یہ بھائی ہم نے کام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصے میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سی لمبی ہوتا ہتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلن ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائے گیا کمرس بوکس میں بہت بڑا کمرس بوکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ